ابھی صبح صبح اٹیک کیا ہے اسرائیل نے آپ تصویر صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں دھوے کا غبار آپ کو نظر آئے گا ہم اس موقع پر بلکل نہیں لیکن دوری سے ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں لگاتار اسرائیل جو دکشڑی لیبنان کے سرحدی علاقے ہیں ان پر حملہ کر رہا ہے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے ہم اس علاقوں میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم کو اتنا بڑا حملہ ابھی تک نہیں دکھا ہے ہم تصو اگر کے اوپر دھوے کا غبار آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی بھی آپ کو آگ لگتی ہوئی نظر آئے گی دراصل اسرائیل کئی پلان پر کام کر رہا ہے جو آپ پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں گرین بیلٹ جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر کچھ جنگلی علاقہ اور کچھ رہائشی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کو بھی نشانہ اسرائیل لگاتار بنا رہا ہے کیونکہ یہ پورا جو گڑھ ہے دراصل ہزباللہ کا گڑھ ہے اور ہزباللہ الگ الگ جگہ ہوں سے انہی جنگلی علاقوں سے چھپ کر اسرائیل پر حملے کر رہا ہے کل بھی ہزباللہ نے کئی دفعہ اٹیک کیا اور آج صبح صبح ابھی میں آپ کو بتاؤں اگر لیبنان میں ٹائمنگ کی بات کریں تو قریب پونے ساتھ کا وقت یہاں پر ہوا ہے دن بھی صحیح سے نہیں نکلا ہے لیکن صبح ہی اٹیک کر دیا ہے اسرائیل نے کیونکہ لگاتار جو اسرائیل ہے وہ ہزباللہ کو پوری طریقے سے ختم کر دینا چاہتا ہے لیکن دو مورچوں پر بڑی چنوٹی مل رہے ہیں لیکن اب آپ دیکھئے تصویر تازہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب تک کی سب سے بڑی تصویر کیونکہ ہزباللہ جو اسرائیل تھا وہ حملے ضرور کر رہا تھا لیکن اتنے بڑے سکیل پر اٹیک نہیں کیا تھا ابھی بھی آگ کی لپٹے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کیامرہ زوم کر کے تصویر دکھانا چاہیں کیونکہ یہ بھومد ساغر کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے تو دھوے کا غبار آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو پوری ایک گرین بیلٹ ہے وہیں دراصل پ تیشے کی طرف ازرائیل ہے یہ پورا جو علاقہ ہے قریب ایک سو بائس کلومیٹر کا سرہدی علاقہ یہ پورا حملے کی ضد میں ہے اور لگتار ازباللہ اور ازرائیل ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہیں اور اب ازرائیل نے جو لیبنان کا علاقہ ہے وہاں پر اٹیک کیا آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ابھی بھی آگ کی لپٹے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں صبح صبح ہی یہ اٹیک کیا گیا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کی ٹائم اٹیک نہیں ہوتا ہے کیونک ہم ریپورٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں تو عام طور پر یہ تصویر نہیں دکھائی دیتی لیکن ابھی دن ہی یہاں صحیح سے نہیں نکلا ہے لیکن ابھی پھر سے اٹیک کیا ازرائیل کی طرف سے اور ہم جب یہاں موجود تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے تو ہمیں لگتار دھماکوں کی آواز یہاں پر آ رہی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ازرائیل کو دو مورچوں پر بڑی چنوٹی مل رہی ہے ایک طرف غازہ میں اسے حماس کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے تو دوسری طرف یہاں ملا ہوا ہے صبح صبح کا وقت ہے بھارت میں ابھی قریب سوا دس کا وقت ہو رہا ہے لیکن یہاں پر پونے ساتھ بجے ہی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی صحیح سے دن بھی نہیں نکلا اور یہ اٹیک کیا گیا ہے یہ تصویر آپ دیکھ لیجے نیوز ایٹین انڈیا ہر مورچے سے یدھ کی تصویر دکھا رہا ہے یہ لگاتار یہ دھواں اٹھتے ہی جا رہا اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا وشلیشن اس کا کرنا چاہیں تو یہ ایک بہت بڑے حصے میں یہ اٹیک کیا گیا ہے کیونکہ کل بھی ہم جس جگہ پر گئے تھے وہاں پر کئی ایسی جگہ ہمیں نظر آئیں جہاں جو کھیت کھلیان اور جنگلی علاقے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ ان سے چھپ کر یہ آشنکہ ازرائیل کو کی ان سے چھپ کر وہاں سے حزباللہ کے لڑاکے ہوتے اور ان کو وہ ازرائیل پر اٹیک کرتے ہیں لہٰذا اس پوری سمبھاونہ کو ازرائیل ختم کر دینا چاہتے ہیں تو بڑے پلان پر ازرائیل کام کر رہا ہے اور اس کی تصویر نیوز ایٹین انڈیا اپنے درشکوں کو لائف دکھا رہا ہے کہ آخر دیکھیں کہ کس طریقے سے ازرائیل اور لیبنان کا حزباللہ آپس میں بھیشڑ جنگ چل رہی ہے ان دونوں کے بیچ جہاں ایک طرف غازہ میں ازرائیل کو چنوٹی مل رہی ہے تو وہیں دوسری طرف لیبنان میں حزباللہ اس کو چنوٹی دے رہا ہے لگاتار حزباللہ کی طرف سبھی اٹیک کیے جا رہے ہیں اور اب ازرائیل کی طرف سے یہاں اٹیک کیا جاتے دیکھیں جب آپ سرحت کے علاقوں میں ہوتے ہیں تو وہاں پر لگاتار اسرائیل نگرانی کرتا ہے ڈرون کے ذریعے نگرانی کرتا ہے ہم نے خود وہ ڈرون کی جو آواز ہے وہ ان علاقوں میں سنی